سعودی عرب کی حکومت حجاج کرام کے استقبال کے لیے پوری تیاریوں میں مصروف ہے حیثم سعودی عرب کے پبلک پروسیکیوشن نے آزمین حج کی رہائش گاہوں کی حفاظت اور ان کی سلامتی کی زوابط خلاف فرضیوں پر سخت کاروائی کی وارننگ جاری کی ہے حجاج کرام کی قیام گاہوں میں سلامتی اور حفاظت کے زوابط کے قلاف فرضی پر قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے پبلک پروسیکیوشن کے مطابق حجاج کرام کی رہائش آلہ ترین میارات اور حفاظت کے ساتھ مشروط ہے اس حوالے سے کسی قسم کی غفلت برت نے آزمین کی سلامتی کو قدر میں ڈالنے یا انہیں نقصان پہنچانے پر سخت تازیری کاروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سعودی عرب اور ترکیہ کی درمیان اختلافات اور فاصلے بلاقر سمٹنے لگے ہیں ترک صدر رجب تیو وردوان نے پریس کونفرنس میں بتایا کہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان بائیس جن کو ترکیہ کا سرکاری دورہ کریں گے اردوان نے کہا کہ سعودی ولی اہد کا انقرام استقبال کیا جائے گا اور دونوں رہنماوں کے درمیان ملاقات کے ساتھ ساتھ وفود کے سطح پر ملاقاتیں ہوں گے اردوان نے مزید کہا کہ اس سے ہمیں دو طرف تعلقات کو بڑھانے کا موقع ملے گا اس سے قبل اردوان بھی اپریل میں سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں مہدی پتنم، سانتوش نگر، سانسٹی اور بہادرپورا، ہیدر آباد مہدی رہا ہے مہدی بھیکی من جنуждانہ مہدی مہدی